بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تو پچھلی کلاس میں ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں سوز البقرہ کی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا متقیوں کی کچھ نشانیاں پڑی تھی تو سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ تاؤس تسمیہ اور یہ دعا ریپیٹ کریں پچھلی آیت میں ہم نے متقیوں کی نشانیاں پڑی تھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا بعض اوقات ہمیں قرآن مجید پڑھ کر امید پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہم مایوسی کے قریب پہنچ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں اور جہنمیوں کی خبرنات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیں اس بارے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علف لام میم سے لے کر مفلحون تک یعنی صورت البقرہ کی پہلی آیت سے لے کر پانچویں آیت جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ لوگ جنت والے ہیں یا کامیاب ہیں اور انہ اللہ دینہ کفروں سے لے کر عذاب العلیم تک یعنی صورت البقرہ کی چھٹی اور ساتویں آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ جہنمی لوگ ہیں تو اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ جہنمی لوگوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں پشلی آیت میں ہمیں نیک لوگوں کی اور پریزگار لوگوں کی اور تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کی نشانیاں بتائی گئی تھی جو کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے